دیکھئے حماس ورسز اسرائیل سیز فائر پر ڈیل ہونے کے اثار ہیں بڑی خبر کیا ہے موساد سی آئی اے اور قطر کے بیچ یہ باتچیت ہو رہی ہے غازہ میں دو دن کے سیز فائر پر چرچہ ہوگی ڈیل میں کیا ہے بندکوں کو ریاہ کرے گا حماس غازہ پر حملے روکے گی اسرائیلی ڈیفنس فورس سیز فائر پر باتچیت جاری رہ گی اب دیکھئے خاص بات کیا ہے مد پور میں شانتی بحالی کے راستے کھلیں گے غازہ کے لوگوں کو مانویہ سہیتہ مل پائے گی لبنان اور ایران سے بھی باتچیت کا راستہ کھلے گا تو دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کی اس جیل میں نکل کر کیا سامنے آتا اور وہیں اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کوٹ میں جانے کی تیاری میں ہے فلسطین اسرائیل پر لگایا سفید فوسفورس کے استعمال کا روک غازہ پر سفید فوسفورس بوم سے حملے کا آروپ لگایا ہے فلسطین نے فوسفورس اٹیک کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور غازہ میں آئیڈیا فور حماس کے بیچ ابھی بھی زمینی جنگ چل رہی ہے گراؤنڈ آپریشن کے دوران دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اسرائیلی سینہ کے جوان کو لگی کھولی یہ دیکھئے یہ ویڈیو ہمارے پاس آیا ہے جس میں آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ کس طرح سے حماس اور آئیڈیا کے جوان آمنے سامنے کی جنگ کر رہے ہیں آمنے سامنے کی جنگ حزباللہ کے لڑکوں اور خاص کر کے جو آئیڈیا فور کے جوان ہیں وہ آمنے سامنے گولی باری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اچانک سے آئیڈیا فور کے جوان کو گولی لگتی ہے وہیں تلویب میں رہائشی علاقوں کے بیچ آئیڈیا ف کے ہتھیار دکھے عام لوگوں کے گھروں میں آئیڈیا ف نے رکھے ہیں ہتھیار گھروں کے اندر اسرائیلی سینہ کا فائٹر جیٹ رہائشی علاقوں کے بیچ آئیڈیا ف کی مسائل تلویب کی عمارتوں کے 3D بلو پرنٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے حالانکہ اس خلاصے پر کئی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے دیکھیں ہتھیاروں کے گپت چھکانے کو لے کر یہ خبر ہے رہائشی علاقے میں ویپن ڈیپو ہیں عمارت میں وائیو سینہ کے ہتھیار رکھے ہیں عمارت میں وائیو سینہ کے فائٹر جیٹس لیکن سوال یہ کہ کیا یہ سمبھو ہے ممکن ہے رہائشی عمارت میں رکھی مسائلوں ہیں عمارت کے بیسمنٹ میں سممرین ہونے کی خبر بھی سامنے آئی ہے اور اس کا سورس ہے میڈل ایسٹ آبزرور یہ دعویٰ تو کر دیا گیا ہے لیکن اس میں کتنا دم ہے اس کی پرتال اس کی جانچ ابھی ضروری ہے چھبیس اکٹوبر کی رات اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ایران کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے حملے فیل ہو گئے لیکن اس کے بعد جو سبوز سامنے آئے ہیں وہ ایرانی دعویٰ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں دراصل دعویٰ ہے کہ اسرائیل کا یہ حملہ بے حد سیمت تھا اس نے خاص طور سے ایران کے بیلیسٹک مسائل پروگرام کو ٹھپ کرنے کے لیے اسے انجام دیا اب جو رپورٹ سامنے آ رہے ہیں ان میں دعویٰ ہے کہ آئی ڈی ایف کے حملوں کی وجہ سے ایران کا بیلیسٹک مسائل پروگرام ایک سال پیچھے چلا گیا ہے کیسے اس رپورٹ میں دیکھیں قریب 25 دن بعد اسرائیل نے ایران سے اپنا انتقام لیا لیکن ایران نے ان تصویروں کو جاری کریئے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بینجمن نیتن یاہو کا پلان فیل ہو گیا آسمان میں ہوتی اس آتش بازی کے ذریعے ایران نے اپنے اے ڈیفنس سسٹم کا ڈنگ کا دنیا میں پیٹنا شروع کر دیا ہے لیکن اب جو سبوت سامنے آ رہے ہیں انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے کی دعویٰ کی پول کھول کر رکھ دی اسرائیلی حملے کے 24 گھنٹے بعد ایران سے ایسے سبوت اور جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں جو اسرائیل کے بےہت کنٹرولڈ آپریشن کی گواہی دے رہی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ اسرائیلی مسائلوں نے ایران میں بینجمن کے من مطابق تباہی مچائی ہے حالی میں سامنے آئے ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایران کے سالٹ فیول بنانے والے بارہ میکسر پلانٹ تباہا ہو چکے ہیں یہ پلانٹ بیلیسٹک مسائلوں کے لیے سالٹ فیول بناتے تھے تباہی سے ایران کے مسائل پروڈکشن کو بھاری نقصان پہنچا ہے نقصان کی بھرپائی میں ایران کو کم سے کم ایک سال لگیں گے حملے میں ایران کو قریب بیس ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے دراصل اسرائیل جانتا ہے کہ ایران کی طاقت اس کی بیلیسٹک مسائلوں کا زکھیرہ ہے جسے وہ تیزی سے بڑھا رہا ہے لیکن سالٹ فیول کے میکشے پلانٹ کو تباہ کر اسرائیل نے اس کی بیلیسٹک مسائل پروگرام کی کمر توڑ دی موسیقی